السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تو ہم بات کر رہے ہیں تخلیق کی تو پھر جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی یا ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیٹھ میں روشن ہو گیا یہ منظر دیکھ کر تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی کمر میں اس نور کے ظہور کو دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنے پیچھے جمع ہوتے دیکھ کر اللہ تعالی سے عرص کیا اے پروردگار ان سب کو کیا ہو گیا کہ یہ میری پیٹھ کو دیکھ رہے ہیں حق تعالی نے فرمایا یہ محمد خاتم الانبیاء کے نور کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں تمہاری پیٹھ سے نکالوں گا یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ وہ اس نور کو ان کے جسم کے اگلے حصے میں منتقل کر دے تاکہ یہ فرشتیں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں چنانچہ اللہ تعالی نے اس نور کو ان کی پیشانی میں منتقل فرما دیا سبحان اللہ پڑو صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ وہ اس نور کو ان کے جسم میں ایسی جگہ پر منتقل فرما دے جہاں سے وہ خود بھی اس کی زیارت کر سکے کہ بھئی اگر نور پیشانی میں منتقل ہو تو بندہ تو نہیں دیکھ سکتا جس لئے انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ منتقل فرما دے جہاں میں بھی زیارت کر سکوں چنانچہ اللہ تعالی نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں منتقل فرما دیا اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ نور واپس ان کی پیٹھ میں پہنچا دیا اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ نور ان کی پیٹھ میں پہنچا دیا گیا مگر پیشانی میں بھی نور چمکتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی درخواست پر یہ نور ان کی شہادت کی انگلی میں منتقل ہوا تھا تو انہوں نے کہا اے پروردگار کیا اس نور میں کا کچھ حصہ اب بھی میری پیٹھ میں باقی رہ گیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ان کے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور قریب ترین صحابہ کا نور باقی رہ گیا ہے آدم علیہ السلام نے ارس کیا اے پروردگار اس بقیہ نور کو میری باقی انگلیوں میں منتقل فرما دے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم